بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے چینل پر خوشمدید کرتا ہوں دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سی جی وانٹو فائف کا موٹسائیکل کا مکمل انجن جو ہے وہ کس طرح فٹ کیا جاتا ہے اس میں کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح فٹ کرنا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو مکمل بتاؤں گا تو اس سے پہلے اگر آپ دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنڈ کریں اور ٹیم کو بچاتے ہوئے چلتے ہیں اپنے کام کی طرف تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سی جی وانٹو فائف موٹسائیکل کا مین پلہ ہے اس میں ابھی ہم گیر بوکس اور کرینک شافٹ فٹ کریں گے تو اس کی کیک جو کیک شافٹ ہے اس کا سپرنگ ڈالنے کا طریقہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بتا دیا تھا تو پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے سی جی وانٹو فائف کو مکمل کھولا ہے اور اس کا کیک کا سپرنگ ڈال گیا آپ کو دکھایا تو اس ویڈیو میں ہم اس کی فٹنگ دکھیں گے تو یہ ابھی اس کی کونٹر شافٹ جو ہے وہ فٹ ہو چکی ہے ابھی یہ مین شافٹ ہے اس کے نیچے کہ یہ واشل ہوتی ہے واشل آپ نے لازمی لگانی ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے فٹ تو اس کو فٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے یہ پہلے گراج نکالنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا اوپر کی طرف کھینچ کے تو یہ ہے اس طرح فٹ کر لینا تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ گراری لگا رہا ہوں اس کے جو اندر کٹ والی سائیڈ ہوتی ہے وہ آپ نے اندر کی طرف رکھنی ہے اور اس کے بعد ایک موٹی واشل ہے اور ایک چھوٹی واشل ہے یہ دونوں واشل آپ نے رکھنی ہے ایک بریک ٹائپ ہوتی ہے ایک موٹی ہوتی ہے تو اس کے بعد ابھی اس کا یہ گیر ڈرام ہے اس کو فٹ کریں گے گیر گلہ بھی بولتے ہیں گیر ڈرام بھی بولتے ہیں تو یہ ایک واشل ہے یہ آپ نے ایدھر لگانی ہے اس کی دونوں شاوٹ پہ ایک ایک واشل ہوتی ہے اس کے بعد اس کی کیک والی شاوٹ پہ بھی ایک واشل لگتی ہے اس کے بعد یہ جو فنگر ہوتے ہیں اس کے ابھی یہ لگائیں گے ایک فنگر جو ہے نیچے لگے گا ایک اوپر لگے گا جو مین شاوٹ پہ ہوتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور جو گراری سوری کانٹر شارٹ پہ ہوتا ہے وہ لگے گا آپ کا اوپر کی طرف تو ابھی یہ فٹ ہو جگہیں ابھی اس کی پینل لگائیں گے ہم تو دوستو کسی بھی بائکس کے مطلق آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ بالکل پریشان نہیں ہونا میں نیچے اس ویڈیو کے نیچے آپ نے ایک کمنٹ کرنا ہے اور ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کے کمنٹ کا جواب دیں گے تو آپ نے ایک کمنٹ کار کے بتا دینا ہے کہ آپ کے بائک میں کیا مسئلہ ہے دوستو کوئی بھی بائک ہو سی جوانٹ فائف ہو یا چینہ بائک ہو یا یامہ ہو کوئی بھی بائک آپ کو ہو تو آپ نے پریشان نہیں ہونا تو اس کے بعد یہ ابھی اس کے گیر بوکس کو چیک کیا جا رہا ہے یہ سیور کر رہا ہے تو اس کو نیوٹل کے حالت میں آپ نے چھوڑ دینا ہے اس کے بعد اس کی کرنک شافٹ کو فٹ کریں گے تو یہ گراری جو ہے یہ اوپر کی طرف آپ نے رکھنی ہے اور بیرنگ دوسری سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اس کو نیچے کی طرف تو ابھی اس کی کنیکٹنگ راڈ کو چیک پیے جا رہا ہے کہ یہ اس کی فٹنگ صحیح ہوئی ہے تو ابھی یہ صحیح گھوم رہا ہے اس کا مطلب اس کی فٹنگ جو ہے وہ صحیح ہوئی تو اس کے بعد یہ اس کا دوسرا ٹاپا ہے اس کے اوپر لگائیں گے تو ابھی اس کو سمادہ لگا رہے ہیں یہ سب سے مین ٹاپا ہے اس کو کھولنے سے اس کو اگر لیک ہو جائے یہ تو پھر مکمل انجن کھولنا پڑتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو سمادہ لگا کے فٹ کریں تاکہ یہ دوبارہ لیکج کا مسئلہ آئے اور ابھی اس کو اچھے طریقے سمادہ لگا رہے ہیں اتنی زیادہ بھی نہیں لگانی کہ یہ نہ ہو کہ اس کے ذرات اور اس آئل پامپ کے ہول میں چلے جائیں پھر آپ کہیں کہ یہ کیا ہو گیا تو اس کے بعد یہ ٹاپا آپ نے اس کو فٹ کرنا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی اس کو میں فٹ کر رہا ہوں لیکن یہ فٹ نہیں صحیح ہو رہا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح رکھنا ہے اور اس کی کیک لگانی ہے کیک لگا کے آپ نے اس کو تھوڑا سا کیک کو گھمانا ہے تو یہ ٹاپا جو ہے ایزیلی فٹ ہو جائے گا تو دوستو یہ بہت اچھا طریقہ ہے آپ اس طرح کریں اور آپ جتنا مرضی زور لگا لیں ویسے یہ فٹ کبھی نہیں ہوگا تو دوستو ابھی اس کے جتنے بھی آٹھ نمبر کے نٹ ہیں وہ ابھی ہم ٹائٹ کر رہے ہیں اور یہ ان سب کو آٹھ نمبر کی ٹی راڈ لگتا ہے ٹی راڈ سے آپ کھولیں اور فٹ کریں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں آئے گا گھوٹی سے بھی کر سکتے ہیں ٹی راڈ سے کر سکتے ہیں تو چابی بغیرہ کا یوز نہ کریں کیونکہ یہ مین ناٹ ہوتے ہیں یہ خراب ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ابھی اس کا دوسری سائیڈ پہ ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ شافٹ بھی فری ہے اور یہ دونوں شافٹ فری ہے ابھی اس کی کیک لگا کہ میں آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں کہ کیک کا سپرنگ جو ہے وہ صحیح ورک کر رہا ہے کہ نہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی میں کیک لگا رہا ہوں اور ادھر سے وہ شافٹ گھوم رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بالکل صحیح ہے تو اس کے بعد یہ اس کی کلچ کیبل کی پتری لگانی ہے آپ نے اس کا آٹھ نمبر کا ناٹ ہوتا ہے یہ ٹائٹ گریا اس کے بعد یہ تارہ پٹی ہے یہ لگانی ہے تارہ پتری اور اس کے بعد یہ اس کی سٹاپر پتری ہے اس کو لگانا ہے تو اس کے نیچے ایک واشل ہوتی ہے واشل کے نیچے ایک سپرنگ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی فٹنگ ہو جاتی ہے تو دوستو اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں کیونکہ بہت زیادہ میند سے ہم نے ویڈیو بنائی ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس کو میں اچھے طریقے سے ٹائٹ کر رہا ہوں آپ نے بالکل اچھے طریقے سے اس کو ٹائٹ کر رہا ہے یہ نہیں ہو کہ یہ ناٹ جوان لوت چھوڑ دیں پھر آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے تو دوستو اس کے بعد آپ نے اس کی گیر شافٹ لگانی ہے جو کہ ابھی آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں اس کو آپ نے اس طرح اس میں فٹ کر دینا ہے تو ابھی اس کے گیر کو چیک کرتے ہیں کہ یہ گیر صحیح کام کر رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بالکل صحیح کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد اس کا یہ کلچ بوکس ہے یہ لگاتے ہیں ابھی تو ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بالکل فری ہونا چاہیے جب آپ لگا لیں تو اس کے بعد یہ اس کی ایک واشل ہوتی ہے کنگری واشل کٹو والی واشل ہوتی ہے اس کو آپ نے لگا کہ تھوڑا سکو مہدن ہے تاکہ یہ کلچ بوکس جو ہے وہ باہر نہ آئے تو اس کے بعد یہ اس کا کلچ پلیٹ بوکس لگاتے ہیں اس کے ہوزنگ ہے ان کے اندر کلچ بلیٹ اور پریشر بلیٹ ہوتی ہیں اور ابھی اس کو فٹ کیا جا رہا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فٹ ہوگی ابھی اس کا یہ لاکھ ہوتا ہے لاکھ لگانا ہے آپ نے تو یہ لاکھ پلاس کی مدد سے ہم اس کو فٹ کر رہے ہیں بہت ہی آرام سکون سے یہ فٹ ہو جاتا ہے تو ابھی اس کے یہ جو چار سپرنگ ہوتے ہیں یہ لگانے ہیں اس کے بعد یہ اس کی کنیکٹنگ گراری لگانی ہے اگر یہ گراری آپ کے آواز کر رہی ہے جیسے آپ بائیک کو چلاتے ہیں گھونگ گھونگ کے آواز کر رہی ہے تو آپ نے یہ گراری کو الٹا لگا دینا ہے ٹھیک ہے بھئی اور اس کے بعد جی یہ گراری سوری کلچ پلیٹ بوکس کی ٹکی لگانی ہے تو ٹکی کے چار ناٹ ہوتے ہیں جو کے دس نمبر کے ہوتے ہیں ان کو دس نمبر کی ٹی کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے پیچ کس اڑا کر ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کر لیں ہیں تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پہلے دو ناٹ ٹائٹ کی ہے اور اس کے بعد یہ دوسرے دو ٹائٹ کر رہا ہوں ان کو آپ نے برابر برابر ٹائٹ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ یہ کو زیادہ ٹائٹ کر دیں دوسروں کو ڈیلا چھوڑ دیں تو اس سے آپ کی کلچ پلیٹ جو ہے وہ جلدی ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آئل پمپ کو پل گیا اس کی آؤٹسائیڈ واشل لگائی اس کے بعد یہ ایک ناٹ ہے اس کا یہ ٹائٹ کیا اس گھوٹی کے ساتھ تو یہ گھوٹی ہے اس کو سیونٹی کے کلچ بکسے کے لیے بھی یوز گئے جاتا ہے تو یہ سیونٹی کے کلچ بکسے کی گھوٹی بولتے ہیں اس کو تو ابھی اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں تو دوستو یہ آپ نے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے کیونکہ اس کا بہت ہی زیادہ ادھر پریشر ہوتا ہے پریشر سے آئل جو ہے وہ کرنک میں جا رہا ہوتا ہے ایزی کے بعد جی اس کا جین لگائیں گے آئل پمپ کوپے گٹکی کا جین لگانے والے ہیں تو ابھی اس کا آئل پمپ کوپے کا جین جو ہے اس میں فٹ کر رہے ہیں تو اس پر آپ نے کوئی سمد بغیرہ نہیں لگانی کوئی چیز نہیں لگانی کیونکہ ادھر آئل پمپ کا کام ہوتا ہے تو کچھرا جو ہے وہ سمد جو ہے وہ آئل پمپ میں بھی جا سکتی ہے تو یہ کام خراب ہو جائے گا اور گاڑی آپ کی ہیٹ اپ بہت زیادہ ہونے لگ جی تو اس کے بعد یہ اس کا نمبر سوری بیرنگ لگایا ہے بیرنگ کا نمبر ہے چھے زار ایک اس کے بعد اس کی کلچ ورم کی راڈل گائی اس کے بعد یہ اس کے جو تین ناٹ ہوتے ہیں ان کو ابھی ٹائٹ کیا جا رہا ہے ان کو چار والے سکریو کی مدد سے ٹائٹ کریں گے اچھے طریقے سے ٹائٹ کر رہا ہوں میں آپ نے بھی اچھے طریقے سے ان کو ٹائٹ کرنا ہے تو اس کے بعد اس کا یہ جین لگانا ہے یہ جین آپ لگاتے وقت اس کو سمد وغیرہ کچھ بھی نہیں لگانا ہے اس کو ایسے لگا دینا ہے کیونکہ ایدھر آئل پامپ ہوتا ہے اور آئل پامپ میں نے کبھی بھی کلچ سائیڈ گئر کسی بھی سیونٹی گئے یا ون ٹو فائف یا کوئی بھی بھائی گئے اس کے ٹاپے کو جو ہے نا سمد وغیرہ کبھی نہیں لگائی تو یہ ابھی اس کا فیٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ نے یہ ناٹ لگانے تو دوستو اس ٹاپے کے مطلق میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے جتنے بھی ناٹ ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں اور اس کے ایک ناٹ بڑا ہوتا ہے جو کہ آر پی ایم کیبل کے نیچے لگتا ہے وہ ناٹ بڑا ہوتا ہے اور اس کے بعد جتنے بھی ناٹ ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں آپ جہدر مرضی لگا دیں تو ابھی اس کو اچھے طریقے سے چاروں سائیڈ سے میں ٹائٹ کر رہا ہوں تو دوستو ابھی انجن کو ہم نے سیدھا کیا اور ادھر سے اس کی کیم گراری لگائیں گے کیم گراری لگا کے اس کو اس کی ٹائمگ جو ہے یہ آپ نے ٹائمگ والی سائیڈ آپ نے اپنی طرف رکھنی ہے تو یہ نشان آپ دیکھ سکتے ہیں ان نشان دو نشانوں کو آپ اس میں ملانا ہے جو کہ چھوٹی گراری کے اوپر ہے اور بڑی کے تو اس کے بعد یہ اس کی پن ہے کیم گراری کی اس کو ہم سمد لگا رہے ہیں کہ یہ یہاں سے آئی لکچ نہ کریں اور آپ اس کا رنگ بھی بہتر ہے کہ چینج کر دیں تو صحیح ہوگا تو اس کی یہ ابھی پینل گا رہا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آرام سے فٹ ہوگی اور دوستو اگر آپ کا وان ٹو فائب بائک کی کیم گراری جو ہے اس کی پینل لوز ہو جاتی ہے ٹاپے میں صحیح فٹ نہیں ہوتی تو آپ اوور سائز کی پینل لے کے یہاں پہ فٹ کروا سکتے ہیں جو کہ اخراد والے یہ کام کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہمارا یہ کام نہیں ہے یہ ٹول سے لگتا ہے اس کے اوپر تو پھر یہ اس میں فٹ ہوتی ہے تو ابھی یہ اس کا ایک چھوٹا سپرنگ ہوتا ہے یہ لگانے آپ نے اس کو لگا کے اس کی کوائل پلیٹ لگانی ہے تو کوائل پلیٹ کے تین ناٹ ہوتے ہیں ان کو آٹھ نمبر کے ہوتے ہیں ان کو ابھی اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تو ابھی اس کی کوائل پلیٹ جو ہے یہ فٹ ہوگی ہے اس کے ابھی ناٹ لگا رہا ہوں میں تین ناٹ ہوتے ہیں تو یہ ابھی اچھے طریقے سے ٹائٹ کریں گے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت ہی اچھی لگی ہوگیا آج کی کیونکہ بہت ہی زیادہ میند سے ہم نے وان ٹو فائف بائیک کی ویڈیو بنائی ہے مکمل انجن کی بنائی ہے اور اس کے بعد یہ نیوٹل سوچ کی وائر ہے اس کو آپ نے ادھر ہی لگا دینا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کوئی بھی پریشانی نہ ہوگا آپ پہلے ہی اس کو فٹ کر دیں تو اس کی یہ جتنی بھی وائر جا رہی ہیں ان کو اچھے طریقے سپورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ بعد میں مسئلہ نہ کریں تو ابھی اس کا میگنٹ لگا رہے ہیں میگنٹ کا کٹ ہوتا ہے ایک لاکھ ہوتا ہے لاکھ کے اندر میگنٹ کو بٹھانا ہے اس کے بعد اس کی واشل لگانی ہے واشل کے بعد اس کا ستارہ نمبر کا ناٹ ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سٹائٹ کرنا ہے اس کو ابھی میگنٹ ہولڈر کی مدد سے پکڑیں گے یہ ابھی میگنٹ ہولڈر کی مدد سے پکڑا ہے اس کے بعد اس کو ستارہ نمبر کی سپینر چابی سے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے تو دوستو اس کو بہت فل زور رہا کے ٹائٹ کرنا ہے تو یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کا پسٹم اور سلنڈر جو ہے وہ فٹ کرتے ہیں ابھی سلنڈر کے جائن کو سمد لگا رہا ہوں اور اس کو یہاں پہ فٹ کر دیتے ہیں تو دوستو اس کا ایک آئل پامپ والا یہ سراف ہوتا ہے آپ نے اس کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کے آگے کوئی سمد یا کوئی کچھرہ بغیرہ نہ آجے تو آپ نے یہ بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے تو اس کے بعد جی اس کا پسٹم جو ہے ابھی ہم وہ فٹ کر رہے ہیں تو اس پسٹم کا نمبر جی سو نکلا ہے تو جو جینین گاڑی میں پسٹم آتا ہے اس کا نمبر زیرو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ پسٹم جو ہے بڑا دبارہ ڈالا گیا ہے تو ابھی یہاں پہ آپ نے کپڑا رکھنا ہے اور اس کا یہ لاک لگانا ہے یہ آپ کے سامنے ابھی میں لاک لگا رہا ہوں تو یہ دیکھ سکتے ہیں یہ فٹ ہو گیا ہے تو ابھی کپڑا کو سائیڈ پہ گیا اور ابھی اس کا سلنڈر لگاتے ہیں تو سلنڈر میں آپ نے اوئل لگانا ہے تو اوئل جو ہے کوئی اچھی کمپنی کا آپ یوز کیا کریں تو گاڑی انشاءاللہ ہیٹ اپ نہیں ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری گارڈی جو ہے ہیٹ اپ ہو رہی ہے تو ابھی اس کے رنگ کو آپ نے دبانا ہے دبا کے اس کو اس کے پسٹم کو جو ہے فٹ کر رہے ہیں ابھی تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا سلنڈر جو ہے فٹ ہو چکا ہے تو ابھی اس کے میگنٹ کو گھما کر میں نے پسٹم کو اوپر لے آیا ہوں تو اس کو اوپر لانے کے بعد جتنا بھی پسٹم کے ماتھے پہ آئل لگا ہوا ہے آپ نے اس کو صاف کرنا ہے اور آٹھ نمبر کے یہ بولڈ دو لگا کے اس کے بعد جی صاف کرنے کے بعد اس کی گیسکٹ لگانی ہے اس کو بھی سماد لگانی ہے آپ نے اور یہ کس کی روڑ ہوتی ہے یہ آئل پامپ والی سائیڈ پہ لگانی ہے اس کے بعد اس کے ایڈ کو فیس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے صاف کرنے کے بعد اس کو ادھر فٹ کر دینا ہے یہ ابھی ہم فٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا کہ یہ فٹ ہو گیا ہے تو ابھی اس کے بارہ نمبر کے چار قابلے بولڈ ہوتے ہیں جو کہ ابھی لگانے اوپر کی طرف تو یہ ہمارے وہ دوست ہیں جن کا یہ بائک ہے تو اس کا کام ہم کر رہے تھے تو یہ ہے اس کے ناٹہ ہم لگائیں گے ابھی یہاں پہ لگتے ہیں جو کہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے لگا رہا ہوں بالکل تو دوستو جیسے ہی آپ اس کے چار ناٹہ لگا لیں تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے جس طرح اس کو ٹائٹ کیا جاتا ہے اس طرح آپ نے ٹائٹ کرنا ہے تو ابھی یہ ٹی راڑ کی مدد سے میں ان کو ٹائٹ کر رہا ہوں سارے ناٹ کو اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہے بالکل تو ابھی اس کے یہ آئل پامپ والی سائیڈ پر ناٹ ہوتا ہے اور یہ دوسری سائیڈ کے ناٹ ہے یہ ایک اس سائیڈ کا ٹائٹ کریں یہ ایک اس سائیڈ کا ٹائٹ کریں تو انشاءاللہ اس کی فٹنگ جو ہے بہت زبردست ہوگی اس کے بعد یہ آئل لیکج کا مسئلہ کبھی نہیں کرے گا تو آپ ایک سائیڈ کے ٹائٹ کریں گے دوسری سائیڈ کے نہیں کریں گے تو یہ آئل لیکج کا مسئلہ آ سکتا ہے تو ابھی اس کا یہ سائیڈ والا ناٹ بھی ہم ٹائٹ کر رہے ہیں تو دوستو اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد اس کے پش راڑ لگانے ہم نے ابھی یہ پش راڑ ہم لگا رہے ہیں اس کے ایک ادھر جو سلنسر واری سائیڈ پر دو سراغ ہوتے ہیں جو کہ سلنسر واری سائیڈ کا سراغ ہوتا ہے اس پہ آپ نے یہ دوسرا پش راڑ لگانا ہے تو اس کے بعد اس کی یہ ٹائبٹ پلیٹ جو ہے اس کو فیٹ کیا جا رہا ہے تو اس کو آپ نے بڑے ارام سے فیٹ کرنا ہے تاکہ پش راڑ جو ہے وہ نیچے نہ گر جائیں تو ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فیٹ ہو گیا ہے ابھی اس کے تین ناٹ ہوتے ہیں بارہ نمبر کے وہ لگا رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سٹائٹ کریں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بہت زیادہ محنت ہوئی ہے تو آپ نے کمنٹ کر کے یہ لازمی بتانا ہے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ ہم نے آپ کے لئے یہ ویڈیو بنائی آپ ہمارے لئے یہ کام صرف کرنا ہے آپ نے تو ابھی اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ سیٹ کریں گے ٹی کا نشان جو ہے وہ آپ نے اس کے برابر رکھنا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹی کا نشان ابھی بالکل میگنٹ کے کٹ کے برابر ہے تو اس کے بعد یہ ٹی بٹ ان کی پلے کو ختم کریں گے ابھی اس کے اندر ہلکی اس پلے رکھیں گے تو ٹی بٹ کی ویڈیو ابھی انشاء اللہ ہم جلدی اپلوڈ کریں گے کہ ٹی بٹ جو ہے وہ اڈجسٹمنٹ کس طرح کی جاتے ہیں تو ابھی ہم اس کو ہلکی ہلکی سی اس کے اندر پلے چھوٹیں گے تاکہ بائک جو ہے وہ گرم نہ ہو اور اس کے دو تین دن کے بعد ہم جو ہے ٹی بٹ جو ہے دوبارہ اڈجسٹ کر دیں گے تو ابھی اس کی گھوٹی جو ہے وہ ہمارے ازاروں میں کہیں گم ہے تو ہم نے اس کو پلاس کی مدد سے ہی اڈجسٹ کیا ہے اگر گھوٹی ہو تو گھوٹی سے بھی اڈجسٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ایک اس کا ٹی بٹ ہم نے کر لیا ابھی اس کے دوسرے ٹی بٹ کی پلے جو ہے وہ کم کریں گے اس کے اندر اتنی پلے رکھنی ہے کہ ایسے محسوس ہو کہ اس کے اندر پلے بلکل ہی نہیں ہے اور اس کے بعد اس کے یہ صاف کرنی ہے صاف کر کے اس کا ٹیپٹ کور لگا دینا ہے اس کے ابھی تین ناٹ ہوتے ہیں جو کہ دس نمبر کے ہوتے ہیں ان کو ابھی آپ نے ٹی راڈ کی مدد سے فٹ کرنا ہے تو دوستو جیسا کہ آپ کے سامنے یہ ہم نے مکمل انجن جو ہے وہ فٹ کر لیا ہے تو ابھی اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین ناٹ جو ہے وہ لگا رہا ہوں اس کو دس نمبر کے ٹی راڈ کی مدد سے فٹ کریں گے تو دوستو یہ ویڈیو بہت اچھی ہے ہم نے بنایا آپ کے لئے تو یہ ابھی آپ کے سامنے مکمل انجن فٹ ہو چکا ہے تو دوستو پھر چلیے یہ ویڈیو لاسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے تو دوستو آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں